بہت بڑی خبر ہے یوپی کے چنان سے جڑی ہوئی یوگی عادتنات یوپی کے ایودھا سے چنان لڑ سکتے ہیں اس سے پہلے اٹکلیں لگ رہی تھیں کہ وہ مطورہ سے چنان لڑیں گے لیکن اب ان اٹکلوں کے خارج ہونے کی خبر ہے اور چرچہ ہے کہ یوگی کو ایودھا سے ٹکٹ مل سکتا ہے ویسے اس لسٹ میں گورکپور کا نام بھی سامنے آ رہا ہے مطلب یہ کہ یا تو یوگی ایودھا سے یا پھر گورکپور سے چنان لڑ سکتے ہیں خبر ہے کہ یوگی کے چنان لڑنے کے بعد پارٹی ان کے لیے سیٹ چننے میں جڑ گئی جاوید منصوری ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جاوید تو ایودھا فائنل مانا جائے جی دیکھیں کشور یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ مکہ منتری عادتنات اب مطورہ سے چنان نہیں لڑیں گے اس سے پہلے یہ چرچہ بہت زوروں پر تھی کہ وہ مطورہ سے چنان لڑنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ چنان لڑنا چاہتے ہیں ایسے میں ان کے لیے نئی سیٹس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ یا تو آیودھا سے چنان لڑ سکتے ہیں یا پھر گورکپور سے جو ان کی کرم بھومی رہی ہے ایسے میں آیودھا یا گورکپور ان دونوں میں سے کسی سیٹس پر ان کو چنانوی میدان میں اتارا جا سکتا ہے جن میں آیودھا کا نام سب سے اوپر مانا جا رہا ہے خبر ہے کہ یوگی کے چنان لڑنے کی بات کہنے کے بعد آلہ کمان اس پر چرچہ کر رہا ہے جس کے بعد اس بات پر مہر لگے گی یوگی اس بار کے ویدان سبا چنان میں کہاں سے چنان لڑیں گے خبر ہے کہ یوگی کے چنان لڑنے کیلئے جن سیٹوں کے نام پر چرچہ ہو رہی ہے ان میں آیودھا کا نام سب سے اوپر ہے کاجہ رائے کی دلی میں ہوئی بی جے پی کی ہائی لیول میٹنگ کے دوران اس بات کی چرچہ ہوئی مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی چنان لڑنیتی کو دھیان میں رکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور یوگی آدھتنات کو آیودھا سے ٹکٹ دیا جا سکتا ہے تاکہ پارٹی کے کور متداتاوں کو صحیح سندیش دائے ویسے اڑتی اڑتی خبر یہ بھی ہے کہ آیودھا کے علاوہ گورکپور شیٹ کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے اس سے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ یوگی آدھتنات متھرہ سے چنان لڑ سکتے ہیں لیکن اب ان اٹکلوں پر فل سٹاپ لگنے کی چرچہ ہے سوہبات کے ایک بات ہے کہ یوگی آدھتنات کے متھرہ سے چنان لڑنے کی اٹکلیں قریب قریب خارج ہو چکی ہیں اور سنکیت مل رہے ہیں کہ یوگی آیودھا سے چنان لڑ سکتے ہیں ویسے اب یہ صرف خبر ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اگر پارٹی نے ایسا کیا تو اس سے اس کی اپنے کور متداتاوں پر پکڑ مضبوط ہوگی